موسیقی آدھا برزے ام سی این اردونیز میں آپ کا خیر مخدم ناظرین میں ہوں خاضی محید دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر موسیقی بندگان توحید سے آشورے کا روزہ رکھنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے رجوع ہونے مولانا علیم الدین ندوی نے کی اپیل موسیقی مصفل حدود میں موجود سرکاری و خان کی امدادی اسکلوں میں زیر تعلیم پہلی تا آٹھوی جماعت کے طلبہ کے لیے چھ لاکھ سہتالی سر آٹھ سو بتیس کتابیں موصول اٹھارہ تا اکیس اگس کے درمیان متعلقہ اسکلوں میں تقسیم کی جائیں گی کتابیں شہریان کے مسائل حل کروانے گوڈ ماننگ اور انگاباد کی طرف پر جلد شروع کی جائے گی مہم مگر اس مرتبہ سائیکل اور موٹر سائیکل کے ذریعے گھوما جائے گا شہر میں کہایڈ میسٹر ٹراستی کمار پانڈے نے اور انر ویل کلب آف ورنگاباد نے بڑھایا ماظروں کی مدد کے لیے ہاتھ ریلوے سٹیشن پر آنے والے ماظر و ممر افراد کی سہولت کے لیے اسٹیشن انتظامیاں کو آتیا کی گئی ویل چیرز خبریں تفصیل سے مذہب اسلام میں آشورہ کی کیا اہمیت ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی مولانا علی مددن ندوی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین آج آپ کی شدمت میں ایم سی این نیوز کے توسط سے حاضری ہو رہی ہے الحمدللہ آج کی نشست میں میں آپ کے سامنے محرم مہنی کی فضیلت اور دس محرم کی فضیلت بیان کروں گا محترم سامین ہمارے ملک اندوستان میں دو سال بہت مشہور ہیں ایک سن عیسوی اور دوسرے سن ہجری سن عیسوی جس کے بارہ مہینے جنوری فروری وغیرہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملادت کی طرف اس سال کی عیسوی سن کی نزبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے اور دوسرا سال جو اسلامی سال کہلاتا ہے یہ سن ہجری کہلاتا ہے اس سال کی نزبت آپ صلی اللہ علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی تھی اس اسلامی سال کی نزبت ہجرت کی طرف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد قرآن کریم میں بارہ بتلائی ہے اس اسلامی سال کی ابتداء محرم الحرام سے ہوتی ہے محرم الحرام ان چار مہینوں میں ہیں جسے قرآن کریم میں عدب و احترام والا مہینہ کہا گیا ہے اس چار مہینوں کا شروعی سے جب سے حضرت عادم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے زمین، بسی، پوری دنیا وجود میں آئی ان چار مہینوں کا عدب و احترام کیا جاتا رہا ہے محرم، محرم، ایک محرم سے پہلے زیقات، زیقات، زیلحج، محرم یہ تین مہینے لگاتار حشورِ اغرم میں ہے اور درمیان میں رجب کا مہینہ ایک محترم والا مہینہ ہے یہ تین مہینے اس لیے محترم والے قرار دیئے گئے کہ اس میں حج کا فریضہ انجام دیا جا سکتی ہے اور رجب کا مہینہ درمیان میں عدب و احترام والا اس لیے قرار دیا گیا کہ درمیان سال میں کوئی عمرہ کرنا چاہے کوئی عمرہ کر سکیں محرم الحرام سے اس اسلامی سال کا آغاز اور احترام ہو رہی ہے یہ مہینہ جب سے یہ دنیا بسی ہے اس وقت سے عدب و احترام والا ہے شہادتِ حسین بھی اس مہینے میں پیش آئی شہادتِ حسین کی وجہ سے اس کی عظمت دوبالا ہو گئی لیکن ہم تاریخ کا سیرت کی کتابوں کا جائزہ لے تو پتا چلے گا کہ اس محرم کے مہینے میں حضرتِ آدم علیہ السلام کی توبہ خوبور ہوئی ان کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی حضرتِ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پائے حضرتِ عیوب علیہ السلام کو صحت و آفیت ملی اور بھی کئی واقعہ تھے جو اس ماہِ محرم میں پیش آئے رمضان المبارک کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ ماہِ محرم الحرام میں روزہ رکھو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دس محرم الحرام کا روزہ رکھا اور آنے والے سال میں آپ کا ویسال ہو چکا تھا لیکن آپ کا حکم باقی رہا کہ دس محرم کے ساتھ نو محرم کو بھی شامل کیا جائے روزہ رکھنے کے لئے یا دس کے ساتھ گیارہ محرم الحرام کا بھی روزہ رکھا جائے اس لئے دس محرم الحرام کا ہمیں سامنا آئے دس محرم الحرام کا ہم استقبال کر رہے ہیں اس لئے ہماری درخواست ہے کہ ہم نو محرم الحرام اور دس محرم الحرام کا روزہ رکھیں اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے رمضان مبارک کے بعد کوئی روزہ اگر برکتو اور عظمتو والا ہے تو یہ محرم الحرام کا روزہ ہے ہم روزہ بھی رکھیں اور اپنے اہل و آیال پر دس محرم کی دن ہم رزق میں کھانے پینے میں کشادگی اختیار کریں اگر کوئی اپنے اہل و آیال کو دس محرم الحرام کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھرہ اسے ازواب پیدا فرمائیں گے کہ اس کے اہل و آیال پر کشادگی ہوگی اور انہیں اچھا رزق ملے گا اس پورے مہینے میں ہمیں توبہ کرنا ہے استغفار کرنا ہے لڑائی جھگڑا گناہ سے بجنا ہے یوں تو پورے مہینے اللہ کے ہیں ہر دن اللہ کا ہے ہر گھڑی اللہ کی ہے کسی گھڑی کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے ہیں اور کسی کو بدبخت نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے اس ماہ محرم الحرام تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محرم الحرام نوست کا مہینہ آئے اور یہ محرم الحرام جو ہے تو مصیبتوں کا مہینہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ نوست کا مہینہ نہیں ہے چاند چھپانے کے لئے بیوی کو نوی نویلی دلہن کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور دس محرم الحرام تک کوئی اچھے کھانے نہیں کھائی جاتے ہیں پرہیز کیا جاتا ہے یہ بہت غلط ہے ایسے ہی محرم کے مہینے میں کوئی شادی بیعہ نہیں کی جاتی ہے یہ بھی بہت غلط ہے اس لئے ہمیں محرم الحرام کی عظمت کو اور دس محرم کی عظمت کو سمجھنا چاہیے بدعات اور خرافات سے بھی بچنا چاہیے اور کسی دن کو اور کسی مہینے کو نوست والا اور برائی والا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے یہی جو ہے تو ہمارا پیغام ہے اور یہی جو ہے ہماری آواز ہے ہم سب کو اللہ ہر سال محرم الحرام کا مہینہ اور دس محرم عطا کرتے ہیں اس لئے ہمیں صحیح ڈھنگ سے اس دس محرم الحرام کو گزارنا چاہیے ہم سہر و تفریح بھی جئے تو زیادہ نہ کریں ورنہ ہم حالات کا شکار ہو سکتے ہیں آج جوانوں کے اندر خاص طور پر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ چلو من و رنجن کریں گے اور سہر و تفریح کریں گے نہیں ہمیں دعا استغفار میں اپنا وقت گزارنا آئے نمازوں میں اپنا وقت گزارنا آئے روزہ ہم رکھیں اچھی رزق کا احتمام کریں توبہ استغفار کریں اور جو بہت سی بدعات اور خرافات پھیلی ہوئے محرم الحرام کے موقع سے کوئی نماز نہیں ہے اور بہت سی بدعات جو پھیلی ہوئے اس موقع سے ہم بدعات اور خرافات سے جو تو اپنے آپ کو پاکو صاف کریں صحیح اور سیدھی جو یہ تو ہم زندگی گزارے انشاءاللہ ہم سب کامیاب رہیں گے اور ہمارا یہ ملک بھی کامیاب رہے گا ترقی کی طرف گامزن رہے گا اللہ ہم کو یہ آنے والا دن اور یہ مہینہ مبارک اور ہمارے لئے بابرکت قرار دے اور ہم زندگی میں بار بار اچھے دن اچھی راتیں دیکھتے رہے یہی پیغام امت مسلمہ کے لئے ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور انگباد منسپل کارپوریشن کے شعب تعلیم کو پہلی تا آٹھویں جماعت کے طلبہ کے لئے بال بھارتی پاتھے پستک منڈل کی جانب سے چار لاکھ سینتالیس ہزار آٹھ سو بتیس نسابی کتابیں موصل ہوئی ہیں جو اٹھارہ تا اکتیس اگس کے درمیان متعلقہ اسکولوں کے ذمہ داران میں تقسیم کی جائے گی واضح رہے کہ طلبہ میں کتبینی کا ذوق پیدا کرنے اور ان میں تعلیم میں دلچسپی پیدا کرنے کی غص سے حکومت کی جانب سے ہر تعلیمی سال کے آغاز پر پہلی تا آٹھویں جماعت کے طلبہ کے لئے نسابی کتابیں اور ورک بوکس مفت فراہم کی جاتی ہیں شہری حدود میں مونسپل سکولز کے علاوہ خانگی امدادی سکولوں کے طلبہ کے لئے یہ کتابیں مونسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیم کی معرفت تقسیم کی جاتی ہیں جس کے تحت تعلیمی سال دوہزار اکیس بائیس کے لئے اکہتر مونسپل سکولز اور چار سو انیس خانگی امدادی سکولوں میں زیر تعلیم پہلی تا آٹھویں جماعت کے ایک لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو بیاسی طلبہ کے لئے سات لاکھ چھینالیس ہزار چار سو سات کتابوں کا مطالبہ کیا گیا تھا جن میں سے چھ لاکھ سنتالیس ہزار آٹھ سو باتیس کتابیں موصول ہو چکی ہیں جو اٹھارہ اگستہ اکیس اگست کے درمیان سکولوں کے ذمہ داران میں تقسیم کی جائیں گی جس کے لئے شہر میں دو سنٹرز بنائے گئے ہیں ایک سنٹرز سڈکو انسکس میں اور دوسرا عثمان پورا میں واقع مونسپل گلز سکول میں بنایا گیا ہے کتابوں کی تقسیم ڈپٹیو مونسپل کمیشنر سنتوش ٹینگڑے اور ایڈوکیشن آفیسر رامنا تھورے کی رہنمائی میں کی جائے گی یہ اطلاع مونسپل کارپوریشن کے اسسسٹن پروگرامنگ آفیسر نیاندیو سانگڑے نے دی ہے حالی میں مونسپل ایڈنسٹریٹر آستک کمار نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر کے مختلف علاقوں کو وزیٹ دی تھی اور شہریان سے بات چیت کر کے ان کے مسائل سنے تھے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کاروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے یہ اطلاع مونسپل ایڈنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے آج ایم سی این کو دی بائیک وارڈ ساڑا مدھے بیوید بھاگان مدھے پیرون اپن جے نادرکین کی سمسحہ ہوتی سے جانم گھٹ لے لیا ہے انہیتیا مدھے سمممدھر ترکاریان نا این دیش دے لے لیا ہے کہ جے سمسحہ پر سوار ہو لے شکیا ہے تے سوار ہو تل بیم نگر مدھے دینرک کی سمسحہ ہوتی تے اپن سوڑو لے لیا ہے یا سوبرتر بھاؤسنس نگر مدھے پڑے گاؤسنس روڈ آیا ہے اب جانم گھٹ لے لیا ہے تو بیوید سیم ٹائم ڈونڈی مہین درگا روڈ ہے پر اپنی ایک خراب ڈالی ہوتی ہے روڑ بابت پر آدے شکر کے لیا ہے تو جیسا کہ سا روڑ کمی ہو جنا رہا ہے جا ننطر آپ انہیتیا اور اڑکی بائیک وار آیا تھا پائیک چلن چلن سارا مدے بھالا مدے فیروں جن آگے پین سے سمجھ سے آئے تھے سورانے سے پر حکم نورمل اس سائر میں میں گھونتا رہتا ہوں رات میں میں نکلتا ہوں بائک پر یا سائیکل پر اور میں سائر کے بھی بھالوں میں گھون کر کے جو ناوید شویدائے ہیں ان کا جائے جا لیتا ہوں بٹ اس بار ہم دن میں نکلے ہوئے تھے بہت جلدی ہوں سائیکل یا بائک پر اگر نکلیں گے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی طرز پر ہر زلے میں علاہدہ سے اقلیتی ترقیاتی شعبہ خائم کیا جائے یہ مطالبہ کانگریس مائنورٹی سیل کے ذمہ داران نے حکومت سے کیا ہے اس زیبن میں ایک میمرانڈم زلہ انتظامیہ کے سپورت کیا گیا کانگریس پارٹی مائنورٹی سیل کے مرات والا صدر احمد حسین الحامد چاوش کی قیادت میں ایک وفد نے زلہ کلیکٹر سے ملاقات کی اور ریاستی وزیرعالہ و وزیر برائے اقلیتی بہبود کے نام ایک میمرانڈنب ان کے سپورت کیا اور انہیں بتایا کہ یو پی اے حکومت نے سال دوہزار آٹھ میں اقلیتی طبقے کے لیے چلائی جانے والی سکیمات ان تک پہنچانے کے لیے ایک علاہدہ شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس پر عمل کرتے ہوئے پبلک ایڈنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے ایک لیٹر اکیس فیبروری دوہزار آٹھ کو جاری ہوا تھا جس میں اقلیتی طبقے کی فلاہ و بہبود کے لیے ہرزلے میں علاہدہ اقلیتی شعبہ قائم کرنے کی ہدایت دی گئی تھی مگر افرادی قوت کم ہونے کے سبب اقلیتی شعبہ کے لیے ہرزلے میں صرف ایک ہی آفیسر کا تقرور کیا گیا جس کی وجہ سے اقلیتوں کے لیے چلائی جانے والی اسکیمات ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں لہٰذا سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کی طرز پر زہرزلے میں ایک علاہدہ اقلیتی شعبہ قائم کیا جائے اور وہاں سٹاف مقرر کیا جائے تاکہ ایک ہی چھت کے نیچے اقلیتوں کے لیے چلائی جانے والی سبھی اسکیمیں اقلیتوں تک پہنچائی جا سکے اس وفد میں حمد چاوش محسن احمد یوسف پٹیل شیخ اتھر فیصل مجاور اور دیگر شامل تھے ریلوے اسٹیشن پر آنے والے معذور اور معمر افراد کی سہولت کے لیے انر ویل کلب آف اور انگباد کی جانب سے اسٹیشن انتظامیہ کو ویل چیرز ڈونیٹ کی گئیں ریلوے اسٹیشن بسدوں سرکاری دفاتر سیاحتی مقامات اور دیگر عمومی مقامات پر سینئر شہریان وہ معمر اور ناتوان افراد وہ معذور افراد کی سہولیات کے لیے ویل چیر کے فراہمی ضروری ہوتی ہے تاہم عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مذکورہ مقامات پر یہ سہولت نہ ملنے کے سبب متعلقہ معذور و معمر افراد کو بہت پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا ہوتا ہے اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خدمت انسانی کے جذبے سے انر ویل کلب اور انگباد کی جانب سے یہاں ریلوے اسٹیشن پر مذکورہ خدمت کی سہولت فراہم کی گئی اور اسٹیشن پر آنے والے ضرورت مند بزرگوں اور معذورین کے استعمال کے لیے ویل چیر کا آتیا انر ویل کی چیر پرسن لطا مڑے کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر ریلوے اسٹیشن مینجر لکشمی کانت جاکڑے راجو رائے آفیس سپر انٹینڈنٹ نیلی ما تھاکرے انر ویل اور انگباد کی نائب صدر چھایا بھویر سیکریٹری ورشا پٹیل، شیوانی لڈڈا، انجلی ساوے وہ کلپ کی دیگر عہدداران موجود تھی آئندہ پندرہ دنوں میں پھر سے شہر میں اسٹریٹ وینڈرز کا آن لائن سروے کیا جائے گا یہ ایک تلہ مینیسیپل کارپوریشن کے نیو ایل ایم ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ہے وازرہ کے نیشنل آربن لائیولیو روڈ میشن کے تحت سالے گزشتہ 17 اگز تا 31 اگز 2020 کے درمیان راستوں کے کنارے ہاتھ گاڑیاں اور ٹھیلے لگا کر کاروبار کرنے والوں کا سروے کیا گیا تھا اور چودہ ہزار ایک سو پانچ سٹریٹ وینڈرز کا آن لائن ریجسٹریشن کیا گیا تھا جنہیں آتمنیر بھر سکیم کے تحت دس ہزار روپیے قرض فرام کیا گیا تھا اور انہیں لائسنس بھی جاری کیا گئے تھے مگر شہر میں چالیس ہزار سے زائد سٹریٹ وینڈرز ہونے کا دعویہ مختلف انجیوز نے کیا تھا اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ سروے پھر سے شروع کروایا جائے کیونکہ لاکڈاؤن کے سبب کئی سٹریٹ وینڈرز اپنے وطن لوٹ چکے تھے اور ان کا اندراج سروے میں نہیں ہو سکا تھا لہٰذا اس بات کو مندرہ ذر رکھتے ہوئے آئندہ پندرہ دنوں میں دوبارہ سے سٹریٹ وینڈرز کا سروے شروع کیا جا رہا ہے سڑک کے کنارے ہاتھ گاڑیاں لگا کر کاروبار کرنے والوں سے متعلقہ شعبے کے افسران نے اپیل کی ہے جب سروے شروع ہوگا تو متعلقہ وینڈرز ملازمین سے تعاون کریں اور اپنا آئن لائن ریجسٹریشن ضرور کروالیں ایمیل اے اطول ساوے کی رہنمائی میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اہدداران وورکرس نے آج منسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے سے ملاقات کی ناظرین بی جے پی کے رکن اسمبلی اطول ساوے اور بی جے پی کے دیگر قائدین آج منسپل کارپوریشن پہنچے ان لوگوں نے منسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے سے تقریباً ایک گھنٹہ تک ملاقات کی مگر میٹنگ کے بعد جب یہ وفد باہر آیا اور ہمارے نمائندے نے ان سے اس میٹنگ کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے اصل موضوعات کو پردہ راز میں رکھتے ہوئے صرف اتنا بتایا کہ راجعہ سبہ رکن ڈاکٹر بھاگوات کرار مرکزی وزیر مملکت بنایا جانے کے بعد 20 اگست کو اور انگباد آ رہے ہیں لہٰذا ان لوگوں نے منسپل کمیشنر سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر کرار سے ملاقات کریں اور شہر میں ترقیاتی کام کروانے مرکزی حکومت سے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے ان کی مدد لیں اسی طرح یہ بھی بتلایا کہ بی جے پی کی جانب سے جن انڈولن یاترہ نکالی جا رہی ہے شہر میں یاترہ نکالنے کے لیے منسپل کارپوریشن کی ضروری اجازت حاصل کرنے سے متعلق بھی کمیشنر سے تبادلہ خیال کیا گیا مگر پھر بھی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے ہمارے کینڈریا منتری حدرنیا ڈاکٹر بھاگوات جی قرار صاحب بھی اس تاریخ کو آ رہے ہیں ہم نے ان کو آمنترن دیا کہ صاحب آپ بھی جرور آئیے ان کے ملنے کے لیے کیونکہ کینڈر شہصن سے اپنے شہر کے وقاس کے لیے جروری اپنے کو کچھ کام نکالنے اس کے لیے ان کے آپ نیٹنگ کریں گے تو اس شہر کا ڈیولپمنٹ پکا ہو جائے گا اور دوسرا بھی شہصہ تھا کہ یاترہ جو جاری ہے اس کے اندر پرمیشن ان کے طرف سے ہم کو ملیں یہی ہماری ریکویسٹ کرنے کے لیے یوم آزادی کے موقع پر چکل تھانہ میں موجود خواجہ اردو پرائمری اسکول کے اساتیزہ نے زلہ پریشت کے ایڈیوکیشن آفیسر دفتر پر ہرتال کی تھی اس معاملے پر وضاحت دیتے ہوئے اسکول کی صدر معلمہ سیدہ محسنہ بلخیس نے اساتیزہ کی جانب سے لگائے گے تمام الزامات کو غلط اور بے بنیاد بتایا اسلام علیکم نے مطلعہ برکاتہ ہو ہمارا نام سیدہ موسی نواما مشتاق خرمہ ہم ایڈمیسٹریس ہے ایچین ہے خاجہ اوٹی پرائمری اسکول خوشپک گارڈن چکل تھا پندرہ اگس دوہزار اکیس کو جو ماملہ پیش آیا جاتی کے سامنے خوشن والا آمارن خوشن والا تو وہ ہمارے ٹیچرز کی جانب سے کیا ہوا بلکل غیرمیاری اور جھوٹا تماشا تھا ان کو یہ بھی نہیں سمجھا کہ آج کیا دن ہے تو انہوں نے وہ جھوٹ جو بولے انہوں نے سر تو وہ جھوٹ ایک جھوٹ یا ان کے تحت یا ہمارے تحت میں تھا وہ انہوں نے پورے دن کا مزاہ خوڑائے آندولن جیسے شکت کا اپوشن جیسے شکت کا مزاہ خوڑائے اس کی اہمیت کی دھجیاں اڑائے کیونکہ انہوں نے جو جو الزام ہم پر لگائے وہ سرا سر چھوٹ ہے مستر پہ سائن نہ کرنا اور اس کے بعد پیمنٹ کی ڈیمانڈ کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے آپ بتائیں اس مسئلے کو لے کے چار مہینے سے ہم زیڈ پی میں انورٹ کر رہے لیٹر کہ سر یہ لوگ ہمارے مستر پہ سائن نہیں کر رہے اور ہم نے انڈیویجوال بھی ان کو ایک ایک نوٹس دیئے ہو کہ یہ لوگ مستر پہ سائن نہیں کرتے اور مستر پہ سائن نہ کرنے کی وجہہ وہ بھی نہیں باتاتے سر مستر پہ سائن بھی نہیں کرتے پچھلے چار سالوں سے انہوں نے کوئی بھی اوفیشل کام نہیں کی نہ کوئی ریجسٹر نہ کوئی ریکارڈ ہمارے ہنڈ آؤٹ کریں اُلٹا ہمارے اسکول میں سے ریجسٹر چوری ہوگا سر جو مطلب کہیں نہ کہیں انڈیریکلی انہی کا کام ہے اس کے علاوہ انہوں نے اسکول میں کہیں تین بار وائلنس کرے سر جس کو لے کے پولیس ٹیشن میں کیس چل رہا درکشا صدیقی درکشا اسلام خادری ازہر الدین اور محمد آخر یہ لوگوں پر دھارہ 149 لگی سر ان کو پولیس میں سمجھایا گیا میڈیا اور شکشن ویباق اتنی انکوائری نہیں کر سکتا جتنی پولیس والے کرتے سر اور پولیس والوں نے پوری انکوائری کے بنا پر ان پر وہ دھارہ لگی سر یہ اسکول کو نہیں آتے سر اسکول کو آگئے تو ہسی مزاق کرتے بیٹھتے ہم اگر ان کو کام کی تعلق سے بولے تو یہ ہم سے لڑائی چھگلے کرتے پورے کی پورے جس طرح سے موب لنچنگ ہوتی اس طرح سے ہمارے ساتھ موب لنچنگ کی جاتی سر ہم پہ اٹیک کیا جاتا ہم کو اتنا منٹلی حریس کیا گیا سر کہ ہم نے سوسائٹ اٹیمٹ کر اس کا کیس سٹی چاپ پولیس ٹیشن میں چلنا سر یہ اسکول میں رہے کہ ہم سے نہ بات کرتے ہوئے رات میں دس بجے رات کے ٹائم میں ہمارے شوہر کی دکان پہ جاکی یہ لوگوں نے خصوصی لیڈیز کو بیچ کے ہمارے شوہر کی دکان پہ تماشا کرنا جبکہ ہمارے شوہر وہ دکان پہ کام کرتے تھے سر اس کی وجہ سے ان کی جوب چلی اور وہی بینا پر وہی ایسی غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے ہم نے سوسائٹ اٹیمٹ کرنے تھے اس کا بھی کیس چالو سر ان کی حرسمنٹ کی بھی کیس بہت چالو انہوں نے پورے لوگ ڈاؤن میں ایک ٹیچر نے بھی ایک بھی آن لائن کلاس نے لیا سر اگر کسی کے پاس ریکارڈ ہے تو وہ پیش کریں یہ مسٹر ہے سر ہم روز آنا آدھا دھنٹہ مسٹر باہر رکھتے یہ پندرہ جون سے ان کی سائن نہیں ہے سر ایک کی بھی مسٹر پہ سائن نہیں ہے یہ لوگ اپسنٹ رہتے سر کوئی اپتلا کے بغیر اپسنٹ رہتے کوئی اپلیکیشن نہیں کوئی میسیج نہیں کچھ بھی نہیں کرتے سر پڑھاتے نہیں بچوں کو آنے کے بعد صرف ہسی مذاق چلتا انہوں نے ہمارے سکول کا نقصان کرے سر ہمارے سکول کے بچوں کا نقصان کرے وہ سلم ایریہ ہے سر وہاں کے بچے بلکل رہن کے مستحق ہیں پڑھائی سے دور دور تک کہ ان کا کوئی تعلق نہیں اور وہ ایریہ میں سکول کھننے کے بعد ماں باپ کی ہم سے امیدیں جھوڑی ہوئے لیکن یہ وہاں کے بچوں کو برا بولتے وہاں کے لوگوں کو برا بولتے اور ہم بولتے کہ ان کے اندر برائی ہے تو اپنا تاہمیں دور کرنے کا تو وہ ہمارا ہی مزہ خوڑاتے سے ہم سے لڑنے کے لیے چھڑی ہو جاتا آن لائن ایک بھی کلاس نے لیے کوئی بھی ٹائنکل سکول نہیں آتا سر روزانو سکول نہیں آتا بولنے گئے تو جھگڑے کرتے اس کے علاوہ آپ چکل تھانے میں جا کے کسی بھی پیرنٹ سے ان کے تعلق سے پوچھ سکتے سر کہ یہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے اور راہ پیمنٹ کا تعلق تو یہ جس طرح سے لوگوں نے کہ خالی اچھن کی پیمنٹ ہوئے تو نہیں سکتے صرف جون مہینے کے پیمنٹ ہماری اور ایک نیور مکلی ممبئی کے خدمتگار ادارے معصوم فاؤنڈیشن کی جانب سے دیوگاوں رنگاری کے ضرورتمند اور مستحق بچوں میں کپڑے تقسیم کیے گئے خدمت انسانی انسانوں کا ولین فریضہ ہے اور اس فریضے کو ادا کرنے اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار انسانوں سے رب کائنات بھی خوش ہوتا ہے اور ایسے افراد یا گروہوں پر خود دنیا بنانے والا بھی فخر کرتا ہے خدمت کے اسی جذبے اور بے لباسوں کو لباس فراہم کرنے کے کارنیک کے تحت ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے پچھلے دنوں دیوگاوں رنگاری میں ممبئی کے معصوم فاؤنڈیشن کی جانب سے پچاس غریب و مستحق بچوں میں کارگزار صدر شکیل شبیر کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر دیگر سرکا میں شکیل بابو شیخ فیروز تمیز شیخ سندیب توپے آمن شیخ منوج نائک گنیش نائک اور گاؤں کے دیگر ساکنان موجود تھے اسمانپورا گردوارے میں کوویڈ ویکسینیشن مہم کا احتمام کیا گیا جہاں تین سو سے زائد افراد نے ویکسین کا پہلا اور دوسرا ٹی کا لگوایا اور انگاباد میونسپل کارپوریشن اور گردوارہ کی گروہ سنگھ سبا پربندک کمیٹی اسمانپورا کے اشتراک سے یہ مہم مناخد کی گئی جس میں پہلے اور دوسرے ڈوز لینے والے جملہ تین سو تیس افراد کو کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائے گئے اس موقع پر میونسپل کارپوریشن کے شعبہ صحت کے انچارج ڈاکٹر نیتا پاڈلکر اور ڈاکٹر پارس منڈلے چا ڈاکٹر نندینی تیواری ڈاکٹر وشال شندے نے تاون کیا اور اسی طرح گردوارہ پربندک کمیٹی کے صدر حربندر سنگھ بندرہ نائب صدر جسپال سنگھ اوبرائے کمیٹی کے ممبران کلدیب سنگھ نیر اندرجیت سنگھ چھٹوال سرندرجیت سنگھ سبروال جس جیت سنگھ اوبرائے رومی چھابڑا حربندر سنگھ مکھے جا جانی مائل پربندر سنگھ سائگل رشی راج سنگھ اوبرائے جسپریت سنگھ بگا ڈاکٹر آنند اور ڈاکٹر سودھی وہ دیگر نے اس ویکسینیشن مہم کے لیے خوب محنت کی لوہے کی آنی سلاکھوں سے لدہ ایک ٹرک لے کر فرار ہونے والی ٹولی کو والچ پولیس نے گرفتار کر لیا اطلاعات کے مطابق لوہے کی سلاکھوں وہ سریعے لاد کر لے جا رہے ہیں اس ٹرک کے سامنے سکارپیو گاڑی آڑی کر کے ٹرک ڈرائیور کا اغوای کیا گیا اور پھر اسے راستے پر ہی چھوڑ کر مال سے لدہ ٹرک لے کر فرار ہو جانے والے اس گروہ کا آخر کار چھ دن کی تگودوں کے بعد والچ پولیس نے پتا لگا لیا اور ٹرک وہ لدے لوہے سمیت مزید دو گاڑیاں ضبط کرتے ہوئے کمو بیش 23 لاکھ روپے کی مالیت برامت کر لیا ہے اور مذکورہ ملزمین کو بھی راست میں لے لیا ہے تفصیلات کے مطابق ظلہ شولہ پور کے واپے گاؤں تعلقہ کا ڈرائیور امیش باپو سونو نے گجشتہ دنوں آدھی رات کمو بیش دو بجے اپنے ٹرک ایم ایم پہتالیس اٹھارہ بائیس میں تقریباً بیس ٹن لوہی کی سریاں بھر کر لیے جا رہا تھا اس کے اورنگاباد والوج راستے سے روانہ ہونے کے بعد صبح ساڑھے پانچ بجے ایک غریب والوج ہائیوے پر دیوگری فورجن کمپنی کے پل کے قریب ایک ہرے رنگ کی سکارپیوں کے ذریعے یہ واردات انجام دی گئی ڈرائیور کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے راستے پر چھوڑ دیا گیا تھا پولیس نے نہایت سرگرمی سے اپنے مغبروں کے ذریعے ملزمین کا پتہ لگایا ملزمین نے اقبال جرم کر لیا ہے مزید تحقیقات فوجدار لکشمن عمرے کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ملزمین کا یہ ٹولہ آدھی مجرمین سے تعلق رکھتا ہے چکل تھانا پولیس ٹیشن کی حدود میں پولیس کومبنگ کے درمیان سو سے زائد الیکٹرونک ڈیٹونیٹرز اور دھماکوخیز اشیاء برامت کی گئی اس معاملے میں پولیس نے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے اس علاقے گیورائی برگبون تانڈا میں واقعے ایک کرانہ دکان میں گزشتارات جب چوری ہوئی ہے اور پولیس کو اس کی اطلاع ملی تو چکل تھانا پولیس تھانا کے ذمہ دار افسر وشوا سپارٹل سب انسپیکٹر پردیب طوبے نے اپنے عملے کے ساتھ یہاں پہنچ کر جائزہ لیا تھا اور اس واردات کی تفتیش جاری ہی تھی اسی دوران یہاں کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں تین سارق واردات انجام دیتے دکھائی دئیے ان کی باریک بینی سے شناخت کی گئی تو معلوم ہوا کہ مذکورہ ملزمین گیورائی برگبان تانڈا ہی کے شکلگری سماج سے تعلق رکھتے ہیں پولیس کے افسران وعملدار نے اس بستی میں کامبنگ آپریشن چلایا تو اس دوران ریکارڈ پر رہے آدھی مجرم جتندر عرف جیتو سنتوش سنگھ ٹاک کے گھر سے کرانہ دکان کا سامان اور نقبزنی و چوریوں میں استعمال کے اوزار میں شٹر توڑنے کے اوزار ہتوڑی پانے آری کٹر وہ کٹے برامد ہوئے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ٹاک کے گھر سے ایک کالے بیگ میں چھپا کر رکھے گئے ایک سو چھبیس زندہ الیکٹرونک ڈیٹونیٹرز بھی برامد ہوئے پولیس کی دھماکہ خیز کارروائی کا علم ہوتے ہی دہی پولیس سپرینٹینڈنٹ موکشدہ پاتل نے جائے وقوع پر ویزٹ کی جبکہ انہی کی رہنمائی میں یہ کارروائی سب ڈیویجنل پولیس آفیسر ویشال نیہل بم تلاش کرنے و تلف کرنے والے دستے کے سب انسپیکٹر مہیش گھرڈی کر نے بڑی احتیاط و مستحدی سے انڈیٹونیٹرز کو تحویل میں لیا اور انہیں سیل بند کیا گیا یہ دھماکہ خیز اشیاء کہاں سے اور کیوں کر لائی گئی ہیں اور کہاں استعمال کی جانی تھی ان تمام باتوں کا سراغ لگانے کی کوشش پولیس کر رہی ہے کرائم برانچ پولیس نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے ٹو ویلر گاڑیاں چھرا کر انہیں جاننا زلے میں فروغ کرنے والے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے جس نے شہر بھر میں مزید تیس ٹو ویلر گاڑیاں چھرانے کا اقبال جرم کیا ہے اس گھاگ دوپہیہ گاڑیوں کے سارخ کا نام بھگوان تامے بتلایا گیا ہے وہ بڑی ہی آئی آری و کمالے ہشیاری سے صدقو علاقے کے ایم جی ایم کیمپس سے ٹو ویلر سرخا کرتا اور مسروخہ گاڑیاں زلہ جالنا کے دہی علاقوں میں فروخت کر دیا کرتا رہا ہے اس کا یہ گرگدندہ پچھلے کئی مہا سے جاری تھا کہ اسی اصنا مخبر نے پولیس کی کرائم برانچ کو اس کی ٹپ دے دی جرائم شاخ کے اہلکاروں نے اس پر نظر رکھی اور اسے تحویل میں لے لیا شروعاتی تفتیش میں اس نے گمراہ کن جواب دیئے لیکن جب اسے خاکی وردی کا جلال دکھایا گیا تو وہ ٹوٹ گیا اور توتے کی طرح تمام جرائم کا اقبال کر لیا اس کی تحویل سے چھے ٹو ویلر برامت کی گئی ہیں جبکہ اس نے سرقے کی تیس وارداتوں کا اقبال جرم کر لیا ہے تو ملزم بھگوان کو جرائم شاخ نے آگے کی جانچ کے لیے سڑکو پولیس کو سوپ دیا ہے جہاں اس کے مزید کئی جرائم پر سے پردہ اٹھنے کی توقع پولیس نے جتائی ہے خبریں ختم بننے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر بندگانے توہید سے آشورے کا روزہ رکھنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے روجو ہونے مولانا علیم الدین ندوی نے کی اپیل مصفل حدود میں موجود سرکاری وخان کی امدادی اسکلوں میں زیر تعلیم پہلی تا آٹھوی جامعات کے طلبہ کے لیے چھ لاک سہتہ لیسر آٹھ سو بتیس کتابیں موصول اٹھارہ تا اکیس اگس کے درمیان مطالقہ اسکلوں میں تقسیم کی جائیں گی کتابیں شہریان کے مسائل حل کروانے گوڈ ماننگ اور انگاباد کی طرف پر جلد شروع کی جائے گی مہم مگر اس مرتبہ سائیکل اور موٹر سائیکل کے ذریعے گھوما جائے گا شہر میں کہایڈ میسٹر ٹراستی کمار پانڈے نے اور انر ویل کلب آف اور انگاباد نے بڑھایا ماظروں کی مدد کے لیے ہاتھ ریلوے سٹیشن پر آنے والے ماظر و ممر افراد کی سہولت کے لیے اسٹیشن انتظامیاں کو آتیہ کی گئی ویل چیرز اسی کے ساتھ ام سین اردنیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محید دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی